حکومت کی سرپرستی میں مافیاز پل رہے ہیں پنجاب میں آٹا اور چینی مہنگے داموں مل رہی ہے حکومت نے معیشت تباہ کر دی ایک بھی وعدہ وفا نہیں کیا دھرنا دے کر ہمارا ڈیڑھ سال زیادہ کیا حکومت کو اپنی صفوں میں موجود لوگوں کی کرپشن نظر نہیں آتی لیگرنما خاجہ آصف اور حسن اقبال کے حکومت پر وار کہا حکومت نے ہمارے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا نا اہل حکومت کی وجہ سے ملک پیچھے کی طرف جا رہا ہے بنگلہ دیش سری لنکا نیپال اور اب افغانستان کی معیشت ہم سے آگے ہے چینی صدر نے پاکستان آنا تھا تو عمران خان نے کہا مہنگے قرضے دینے آ رہے ہیں حکومت کی سرپرستی میں اس وقت مافیا پل رہے ہیں پیپرل اور میں میں ہماری فصل کٹھی ہے پنجاب میں خصوصا اور آج آٹا جو ہے وہ پنجاب میں مہنگی ترین سطح پر پہنچا ہوا ہے اب تر حالات ہیں ہماری معیشت کے اس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا صورتحال اور گمبیر ہو جائے گی ڈیر سال ہمارا ضائع کرائے اس شخص نے دھرنے اور جلوس اور اتجاج اور گھالیاں گندی زبان اپنی صفوں میں سارے جو ہیں وہ کرپٹ جو ہیں وہ انہوں نے حاجی سمجھ لیے ہوئے ہیں ان کی کرپشن ان کو نظر نہیں آتی پاکستان کو انہوں نے آگے کیا لے کے جانا تھا یہ اب پاکستان کو دھلوان پہ ڈال چکے ہیں جس سے ہم اپنے خطے کی دیگر معیشتوں سے بہت رفتہ رفتہ پیچھے چلے گئے ہیں بنگلہ دیش ہم سے آگے ہے سری لنکا ہم سے آگے ہے نپال کی معیشت ہم سے آگے ہے حتی یہ کہ اب افغانستان کی کرنسی بھی ہم سے آگے جا رہی ہے جب پریزیڈنٹ شی آئے دوہزار چودہ میں پندرہ میں بلکہ چودہ میں انہوں نے آنا تھا پھر وہ پندرہ میں آئے تو عمران خان کنٹینر سے کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا تھا کہ چین کے صدر پاکستان کو مہنگے کرزے دینے آ رہے ہیں موسیقی